بکر منڈی شاپور کانجرہ میں بنیادی سہولیات کی ادم فراہمی کے باعث بیوپاریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ملک بھر سے لاہور آنے والے بیوپاری ناکس خوراک پینے کے صاف پانی کے ادم فراہمی، پارکنگ سٹینڈ اور بیت الخلاقی ادم موجودگی پر شدید مشکلات سے دو چار ہیں منڈی سے ملکہ جدید سلاٹرہوس کے سامنے کو متبادل راستہ نہ ہونے کے باعث ٹریفک جام رہنا بھی معمول بن گیا ہے بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ بکر منڈی کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ کاروبار کرنا محال ہے لیکن کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دیتا ایتے تھے حالات بڑے پیڑے نے مٹی خوپا کوئی سولن نہیں دیندے جانور مرے نے مرے پینے اگلی دماؤں وہ ہی سارا کوشی بیچے ہوئے کوئی سولن نہیں دیندے وزیر اعلیٰ صاحب نے جڑے ساڑے خادم اعلیٰ میاں شباشرک صاحب انہوں نے چاہی دے تھے ساڑے نلکے لوا کے دینے ساڑے ڈنگر پیاسے اسیاب گندہ پانی پینے ہیں ساڑے بماریاں لا کے دینے بہیوں نے بندے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ کھانے ہیں کچھ چاول کھا رہے ہیں کچھ چاہے پی رہے ہیں سب کچھ برطن ہیں ایسے ہی ننگے ہی پینے ہیں بکرمنٹی میں پولیس کی جانب سے بنائی جانے والی آرزی چوکی بھی بند پڑی ہے جس کے باعث بیوپاری ادم تحفظ کا شکار ہے بیوپاریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت پولیس اور زلی انتظامیہ کو انہیں سہولیات فرام کرنے کے لئے پابند کرے بنیادی سہولیہ سے محروم جدید تھی بکرمنٹی شاپور کانجرہ اس وقت کچھنا منٹی کا روپ دھار چکی ہے بیوپاریوں نے وزیالہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ سہولیہ کے فتان کا فوری نوٹس لیا جائے کیمرمن ناصر مسود کے ساتھ دورے نایاب سٹیٹی فارٹو شاپور کانجرہ